مارد میں محبت کی سچائی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے عورت محبت میں سچی ہو تو وہ دلیر ہوتی ہے اگر آپ کے ہونٹوں بھرے ہوئے ہیں تو آپ رشتوں کو ہر چیز پر فوکس دیتے ہیں آپ دوسروں کی فلا بہبود کے لئے کام کرنا بند کرتے ہیں اگر آپ کے ہونٹ پتلے ہیں تو آپ انتہائی پسند ہیں آپ اپنی توقعہ سے بڑھ کر کام کرتے ہیں جس عورت کے چہرے پر ڈمپل پڑتے ہیں وہ عورت زندہ دل ہوتی ہے محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لئے دو چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں نفرت اور غصہ کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں نفسیات کے مطابق ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا کر سونا اسے آپ سختی شخص ظاہر ہوتے ہیں لیکن اندر سے حساس اور شرمیلے فرد ہیں الٹے سونے والے لوگ آپ کو ہر چیز پر کنٹرول کرنا پسند ہے آپ ایک اچھے ذہن کے فرد ہیں سائیڈ لے کر سونے والے لوگ آپ بروسہ کرنے والے ہیں فیصلہ کرنے میں کافی سوستی ہے سیدھے سونے والے لوگ آپ اپنے خیالات اپنے تاکہ ہی رکھتے ہیں آپ توجہ کا مرکز بننا پسند نہیں کرتے عورت جب یہ سوال بار بار کسی سے کرنے لگے تو سمجھ جانا وہ کروانا چاہتی یعنی وہ پوچھے کہ کیا آپ مجھ سے شادی کرو گے جو عورت مارد کے ساتھ ایک عرکت کرتی ہے تو مارد اس کی عزت کرتا ہے قدر کرتا ہے اور وہ ہے مارد کے ساتھ مستی کرنا جب ایک ہی دعا تم بار بار مانگتے ہو تو یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے مارد دوسری عورت کی طرح اس وقت جاتا جب اس کی ایک حالت ہوتی ہے کیا وہ اپنی محبت بیان نہیں کر پاتا وہ اپنی پسندیدہ عورت کو مارد کو اپنی محبت دینا بند کر دینا فورا اگر وہ ایک کام کرنا شروع کر دے عورتوں کے ساتھ باتیں اپنی عورت کے سوا کسی اور سے محبت جو مارد عورت کے یہ تین خفیہ انداز پہچان لیتا ہے تو اس کے پیار میں گرفتار ہو جاتی ہے عورت ایسے مارد سے پیار کرتی ہے جو اس کے قابو میں رہے عورت خوبصورتی سے متاثر ہوتی ہے عورت کو ہر واقعہ مجسر رہنے والے مارد اچھے نہیں لگتے